موسیقی مہترم ناظرین اکرام میں نے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو کی آیت نمبر دوسو اٹھائیس آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے اس مناسبت سے آج کی بھی نشست کا موضوع ہے مثالی شہر آئیڈیال ہزبن پتی نمبر ون بات یہ چل رہی تھی پچھلی نشست میں کہ بہترین شہر کون ہے اچھا شہر کون ہے تو بہترین شہر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ خوش مجاز رہے اور جو آیت میں نے پڑھی ہے ابھی سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دوسو اٹھائیس آپ غور کریں عورتوں کے لیے بھی ہے وَلَهُنَّ مِثُلُ اللَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ عورتوں کے لیے بھی ہے کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہا جائے عورتیں بھی پسند کرتی ہے کہ آدمی اس کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمبر کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے لیے بنتا ہوں سورتا ہوں جیسا کہ میری بیوی میرے لیے بنتی اور سورتی ہے آپ غور کریں دیکھیں تفسیر میں یہ چیز ملے گی آدمی تو چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بنتھن کے رہے تو بیوی بھی چاہتی ہے کہ اس کا مرد بھی اچھے طریقے سے تیار رہے آپ دیکھ لیجئے کچھ لوگ کیا کرتے داڑھی چھلا لیتے ارے بھائی داڑھی بڑھائیے موچ کٹائیے پھر اسی طریقے سے کچھ لوگ وہ ایسے ہی رہتے ہیں بدبو آ رہی ہے ہمیلہ کچیلہ پہنے ہوئے ہیں بالول ادھر ادھر لٹکا ہوا ہے جی نہیں بھائی ذرا اچھا کر کے رکھئے اچھا کپڑا پہنیے خوشبو وغیرہ کا اچھا استعمال کیجئے ہاں باہر اگر جانا ہو تاکہ دوسری کی نظر پڑے تو بہترین کپڑا پہن کے جا رہے ہیں اور گھر کے اندر آپ دیکھ لیجئے بنیان پہنے ہوئے ہیں اس سے بدبو آ رہی ہے بدن سے بدبو آ رہی ہے بھائی ہر دن نہ آئیے دھوئیے ناخن کتنے لوگ بڑے بڑے رکھے ہوئے ہیں جی نہیں ناخن کاٹیے بھائی لگنا چاہیے آپ کی مردانگی تو عورت بھی چاہتی ہے کہ اس کا شہر اس کے لیے بناو سنگار کرے یہ الگ بات ہے کہ وہ کہتی نہیں تو کبھی کبھی مرد ہی پوچھ لیتا کیسا لگتا ہوں ارے بھائی خود ہی اتنا بنیے سمریے کہ وہ خود ہی کہے کہ آج جم رہے ہیں آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں تو باہر والی کو اگر دکھانا ہو ذرا برا نہ مانیے گا خوب بنٹھن کے بہترین کپڑا پہن کے جا رہے ہیں بہترین چپل پہن کے بہترین جھوٹا پہن کے جا رہے ہیں اچھا بتائے شادی بھی ہاں میں جاتے کے نہیں تو گھر کے اندر بنٹھن کے کیوں نہیں رہتے بھلے نہیں سب چلے گا ایسا نہیں چلتا بھائی تو آپ کی بیوی بھی ویسے رہے گی تو سب چلنا چاہیے تو بناو سنگار کرنا بناو سنگار سے مراد جو مردانگی کے لیے ہے اس کا خیال لگنا ضروری ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے لیے کیا کرتے تھے ان کا خیال لگتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے سفر میں بھی لے جاتے تھے آپ غور کریں اب ایسا نے ایک ہی جگہ لے آیا گھر میں پیک کر کے رکھ لیے اب ایسا نے ایک مرتبہ لے آیا گھر میں پیک 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 دماغ پک جاتا بھائی تو کبھی کبھی ضرورت کے اعتقال نکلنا بھی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جاتے آپ کو نکلنا پڑتا تو بیویوں کے درمیان آپ قرآن اندازی کرتے اور جس کی باری آ جاتی ان کو ساتھ میں لے کے جاتے آئیے حدیث پر غور کرتے ہیں مسند احمد جل نمبر چھے صفحہ نمبر دوسو چونسٹھ حدیث نمبر ٹو سکس ٹو سیون سیون ام المومنین آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں خرجتم عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفاری وعن جاریتن لم احمل اللہم ولم عبدن کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھی اور میں جوان تھی لم احمل اللہم ولم عبدن اور میرے اوپر گوشت بھی نہیں چڑھاتا میں موٹی بھی نہیں تھی فقال الی ناس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا تقدمو تو وہ لوگ آگے بڑھو فتقدمو تو وہ لوگ آگے بڑھ گئے ثم قال لی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا فعالی حتی اُسابق کی آئیشہ میرے ساتھ آؤ ہم لوگ دوڑ کریں گے اب گوھر کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول لیں آئیشہ آؤ دوڑتے ہیں فسابقتہو فسبقتہو فسکت انی تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑی اور میں آگے نکل گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے علیہ وسلم ایسا لگ رہا ہار گئے وہ جیت گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے حَتَّى اِذَا حَمَلْتُ اللَّهْمَا وَبَدُنْتُوا وَنَسِیتُوا خَرَجْتُوا مَعَهُ فِي بَعْزِ اَسْفَارِهِ فَقَالَ لِلنَّاسْ تَقَدَّمُوا وہ کہتی ہیں پھر دوسری مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جانا ہوا اور میں ذرا بھاری بھار کم جسم والی ہو گئی اس سے یہ پتا چلتا ہے مٹاپا جو ہے عیب نہیں ہے مٹاپا عیب نہیں ہے بولے آرہی اتنی موٹی ہو گئی یہ بولنا ہی نہیں اللہ نے جو رکھا وہ رکھا اللہ کی طرف سے وہ کہتی ہے میں موٹی ہو گئی میرا بدن ذرا بھاری بھر کم ہو گیا اور میں بھول بھی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا آگے چلو لوگ آگے چلے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنارے ہو گئے پھر کہا سمہ قال تعالی حتی آؤ سابقت آئیشہ آؤ دورتے ہیں فسابقتہو فسبقنی تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوری جسم اب ان کا بھاری بھرکم ہے فسبقنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے فجعل یزحک وهو یقول تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا حاز ہی بطل کی آئیشہ یہ جیت پہلے ہار کا بدلہ ہے بھائی جائیے پارکوں میں جائیے ٹور پر جائیے جا سکتے لیکن جائے جگہ پہ جانے کا نہ جائے جگہ پہ نہیں جانے کا اس طرح کیا ہے ذرا دل بہل جاتا ہے اور سفر میں بھی ہو کوئی دیکھنا نہیں چاہیے اب یہ کیا لوگوں کا آپ آگے نکل جائیے اور ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھوڑے تو اپنی بیوی کے ساتھ خوش مجاز رہنا اور بیوی کو خوش کرنے کا جو طریقہ ہو سکتا اس کے دماغ کے حساب سے جو جائز ہے کوشش کرنا ضروری ہے تو مثالی شہر ایسا ہی کرتا ہے مثالی شہر کون ہے اچھا شہر کون ہے بہترین شہر کون ہے آئیڈیال ہیزبنٹ کون ہے وہ ہے جو اپنی بیوی کا حق ادا کرے بیوی صرف اس لئے نہیں آئی ہے کہ آپ کے گھر پہ پوچھا مارے کپڑے صاف کرے کھانا بنائے اس کے بھی عارضو ہیں تمنا ہے ان کے حقوق ہیں اس کا خیال لکھنا بہت ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا صحیح بخاری کتاب النکاہ کتاب نمبر سرسر حدیث نمبر پانچ ہزار ایسو نیانوے فائیون نائن نائن یا عبداللہ علم اخبر انکہ تصوم النہار وتقوم اللیل عبداللہ مجھے یہ بات پہنچی ہے بات صحیح ہے نا تم ہر دن روزہ رکھتے ہو اور رات میں قیام کرتے ہو تحجد پڑتے ہو اب گوھر کریں ہر دن روزہ رکھے ہوئے رات میں قیام کرتے ہیں بھلا یا رسول اللہ ہاں اللہ کے رسول میں تو ایسا ہی کرتا ہوں ہم اور آپ ہوتے تو خوش ہو جاتے ہیں ما شاء اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائے فَلَا تَفَل ایسا مت کرو سُمْ وَأَفْتِرْ وَقُمْ وَنَمْ تم روزہ بھی رکھو اب گوھر روزے کے بھی رہو رات میں قیام بھی کرو اور رات میں سو بھی اب ہر دن پوری رات تحجد منائے پوری رات نہیں ہاں رات کے کچھ حصے میں تحجد کی نماز پڑھے پھر سو جائیں ہر دن روزہ ہر دن روزہ یہ بھی صحیح نہیں کبھی روزہ رکھیں کبھی نہ رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًا تمہارے اوپر تمہارے جسم کا حق ہے جسم کو آرام ملنا چاہیے پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًا تمہاری آنکھ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے پھر آگے کہا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًا اور تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے پوری رات آدمی قیام ہی میں لگا ہوا ہے تحجد ہی میں لگا ہوا ہے بیوی کے جو حقوق ہیں وہ بھی تو ادا ہونے چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اُبھارا اور اس طریقے سے منع بھی کیا کہ لوگ صرف قیام ہی میں لگے رہے صرف روزہ رکھنے ہی میں رہے تو صحیح نہیں روزہ بھی رکھنا ہے بے گر روزے کی بھی رہنا ہے رات کے کچھ حصے میں سونا بھی ہے قیام بھی کرنا ہے تحجد کی نماز کا احتمام بھی کرنا ہے اللہ کے بھی حقوق ادا کرنے ہے بندوں کے بھی حقوق ادا کرنے اس لئے آدمی کو چاہیے خاص خیال لکھیں اگر کچھ لوگوں میں کچھ کمزوری ہے تو وہ علاج کرا سکتا ہے دعا بھی کرے اللہ اس کے لئے آسانی پیدا کر دے عورت اگر صبر کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے بہت بہت عجر رکھا ہے آپ غور کریں دیکھتے چلے مثالی شہر کون ہے اچھا شہر کون ہے بہترین شہر کون ہے وہ ہے جو اپنی بیوی کے لئے غیرت مند ہو غیرت پیدا کرنا بہت ضروری آج اپنے یہاں بے غیرتی عام ہو گئی ہے آپ دیکھ لیجئے بیوی کہیں بھی جائے آدمی کچھ خیال نہیں کرتا کیار نہیں کرتا ادھر ادھر جا رہی ہے بات کر رہی ہے کچھ خیال ہی نہیں رکھ رہا ہے جی نہیں غیرت پیدا کرنا ضروری ہے تو مثالی شہر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لئے اپنی بیٹیوں کے لئے اپنے بال بچوں کے لئے غیرت مند رہے آئیے ایک حدیث پر غور کریں صحیح مسلم کتاب السلام کتاب نمبر 49 باب نمبر 37 حدیث نمبر 2236 توٹو 36 ابو صاحب بیان کرتے ہیں کہ وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ ہیں اور وہ نماز پڑھ رہے تھے چار پائی کے نیچے سے ایک سانپ نکلا اس کو مارنے کے لئے وہ اٹھے نماز پڑھنے کے بعد اوروں نے منع کیا اور کہا مت مارو یعنی نماز ہو چکی تو کہا مت مارو دیکھ رہا ہے وہ سامنے والی کھرکی سے ایک نوجوان کا گھر تھا نئی نئی شادی ہوئی تھی اور خندق کھو دینے کے لئے گئے تھے جب واپسی میں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنی تلوار لے کر جاؤ ہو سکتا کوئی دشمن نظر آ جائے تلوار رہے گی تو فائدہ ہوگا نئی نئی شادی ہوئی ہے نئی نویلی دلہن ہے ملنے کے لئے آئے تو بیوی کو دیکھا وہ گیٹ پر کھڑی ہے پہلے کے لوگ کتنے غیرت مند تھے گیٹ پر کھڑی ہے تو اپنی تلوار اٹھا لیا بیوی نے کیا کہا اکفف علی کروم حق وَدْخُلِ الْبَيْتِ حَتَّى تَنْزُرَ مَلَّذِي أَخْرَجْنِ آپ اپنی تلوار رکے رکھئے گھر میں جا کر دیکھئے میں یہاں کیوں ہوں اس سے پہلے لفظ آیا وہاں ثابت ہو غیرہ اس آدمی کو غیرت پیدا ہو گئی یہ کیسے ہوا میری بیوی گیٹ پر کھڑی ہے آج دیکھ لیجئے کچھ بیوی یہاں بازار میں گھوم رہی ہیں مارکٹ میں گھوم رہی ہیں ادھر ادھر جا رہی ہیں مورتوں کو غیرت پیدا ہی نہیں ہوتے کتنے لوگ تو بہستے کتنے لوگ بیوی کو لے کر جاتے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے رہتے بیوی کو بولتے بیٹی کو بولتے جا تو دوکاندار سے بات کر لے حساب کتاب تو ہی کر لے جا تو خرید کی لے کر ہمیں یہاں بیٹھا ہوں ہے کی نہیں ہے پڑے بیغیرت ہیں لوگ اس لئے غیرت پیدا کیجئے وہ صحابی جب گھر کے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھا ایک سانپ ہے تو بیچاری سانپ کے در سے باہر نکلی دی تو پہلی کی خواتین جو تھی اللہ والی جو عورت ہے وہ مجبوری میں گھر سے باہر نکلتی اور جس کے پاس اللہ کا ڈر نہیں ہے تو کبھی کبھی وہ دکھانے کے لیے باہر نکل جا رہی ہے تو پہلے کی خواتین اللہ والی عورت مجبوری میں گھر سے باہر نکلتی تھی اور آج کل کچھ خواتین مجبوری میں گھر کے اندر رہتی ہے بہت پریشانی ہوتی یہ کیا قید میں رکھا ہے جیل میں رکھا ہے باہر نکلیں دیکھیں ادھر ادھر دنیا دیکھیں عزت و عبرو کی حفاظت ہوگی ہاں ضرورت ہے مجبوری ہے پریشانی ہے تو جا سکتے حرج کے کوئی بات تو ہے نہیں پردے کا احتمام ہونا چاہیے تو مثالی شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے غیرت مند ہو اس لئے غیرت پیدا کرنا بہت ضروری ہے ایک حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب الحدود کتاب نمبر 86 حدیث نمبر 6840 سعید بن عبادر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں لو رأیت رجلا ما امرأتی لذربتو بسیف غیر مصفہن فبلغ ذالک النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اتعجبون من غیرت سعید لعنا اغیر منہ واللہ اغیر منی سعید بن عبادر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میں کسی مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھ لوں تو میں اس کو ننگی تروار سے مار دوں گا جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اتعجبون من غیرت سعید کیا تم لوگوں کو سعید کی غیرت پر تاجب نہیں ہو رہا ہے تاجب کرنا چاہیے اور یاد رکھو میں اس سے زیادہ غیرت مند ہوں اور مجھ سے زیادہ غیرت والا اللہ ہے اس لئے اپنے بال بچوں کے سرسلے میں اپنی بیوی کے سرسلے میں مثالی شوہر وہ ہے جو غیرت پیدا کرتا ہے غیرت بنا کر کے رکھتا ہے مثالی شوہر کون ہے بہترین شوہر کون ہے بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی گھر والی کا ہاتھ بٹائے آپ گھر کے اندر ہیں شوہر گھر کے اندر ہے تو ہاتھ بٹانے کا ارے جورو کا گلام ہو گیا بیوی کا نوکر ہو گیا لوگ مزاک اڑائیں گے جی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر ہیں تو اپنی اہلیہ کا ہاتھ بٹاتے ہیں گھر کے کام میں سپورٹ کرتے ہیں دوستو چھپن پر ایک حدیث آئی ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے بشر ہے آگے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کپڑا خود ہی سی لیتے اور اپنی بکری خود دوہ لیتے اور اپنے آپ کی خود ہی خدمت کر لیتے لیکن اپنے آپ کی خدمت خود ہی کر لیتے گھر کے اندر کا کام کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں جی آج میں ہی جھاڑو لگا دیتا ہوں پانی میں ہی بھر لیتا ہوں حرج کی بات کیا ہے تو گھر کے کام میں سپورٹ کرنا حرج کی بات نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سپورٹ کرتے تھے تعاون کرتے تھے لگے رہتے تھے اور جب آزان ہو جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل جاتے تھے تو گھر والی کا سپورٹ کرنا حرج کی بات نہیں مثالی شوہر وہ ہے جو گھر کے اندر اپنی گھر والی کا سپورٹ کر رہا ہے ان کی مدد کر رہا ہے آپ دیکھئے غور کیجئے اتنے بچوں کو وہ پال لائے ہیں پوس رہی ہیں کپڑے ساف کر رہی ہیں استری کر رہی ہیں کھانا بنا رہی ہیں گھر کو ساف کر رہی ہیں برتن ماج رہی ہیں سپورٹ کر دینے میں ہرچ کیا ہے بال بچوں کو تیار کر رہی ہیں فجر سے پہلے اڑتی ہے بچوں کو اسکول بھیجنا کتنی بہن تو ایسی ہیں خود ہی جاتی ہیں چھوڑنے کے لیے تو بھئی ذرا سمجھوتا کر لینے کہ آپ چھوڑنے جائیں میں لینے جاؤں ایک دوسری کے تعاون ہی سے گاڑی آگے بڑھی گی وہ لے نہیں یہ آپ کا کام ہے میرا کام نہیں ہے وغیرہ وغیرہ میں گھر کے اندر آؤں گا کچھ کام نہیں کروں گا ایک تو باہر کام کرتا ہوں گھر میں بھی کام کروں کیا ایسا مت کیجئے تعاون کیجئے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل شوہر ہے بہتری نمونہ ہے آئیڈیل ہزبنڈ ہے بننا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بنے کوشش کریں کوشش کریں گے تو گھر جنت بنا رہے گا مثالی شوہر کون ہے اچھا شوہر کون ہے وہ ہے جو اپنی بیوی کے نازوں نخرے بھی برداش کرے یہ نازوں نخرے برداش کرنا یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے لیکن کرنا پڑے گا جو مثالی ہے وہ کرتے آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے واقعات لے لیے صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر سرسد حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو پچیس بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیوی کے گھر پر موجود ہے تو دوسری بیوی نے کھانا بھیج دیا جو نوکر کھانا لے کر آیا تھا اس کے سامنے ہی اس بیوی نے برطن پر مار دیا تو برطن ٹوٹ کے نیچے گر گیا کھانا بھی نیچے گر گیا اب دیکھیں نوکر کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی لگ رہی ہے اور وہ بھی بیوی نے کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے عزتی محسوس نہیں کی آج اگر کسی کے سامنے نوکر کے سامنے بھائی کے سامنے اگر بیوی ایسا کر دے تو چھوڑیں گے نہیں ارے سامنے ایسا کر دیا وہ بھی میرے نوکر کے سامنے اس کے سامنے پورا گھر سر پر اٹھا لیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا بہترین حل ہے کھانے کو دوسرے برطن میں اٹھایا اور ٹوٹا ہوا جو برطن تھا اصلی برطن واپس کر دیا اور ایک ہی جملہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غارت امکم تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے اس لئے اس نے ایسا کر دیا تو بیوی کے دماغ کو بھی سمجھنا ضروری ہے جس نے بھی بیوی کے دماغ کو سمجھ لیا ہے وہ بڑا کامیاب ہے ارے ملی صاحب چالیس سال شادی کے ہو گئے بیوی کے دماغ کو سمجھا ہی نہیں تو کیا ہے کچھ لوگ دادا بن جانے کے باوجود بیوی کو چھوڑ دیتے ارے بھائی دس سال آپ سبر کر لی یہ دنیا خود آپ کو طلاق دے دیتی کہہ غصہ ہو رہے ہیں کہہ اپنے گھر کو پریشان کر رہے ہیں کیوں اپنے گھر کو توڑ رہے ہیں کچھ لوگ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں تو بیوی کے نازوں نخرے برداشت کرنا ہر ایک کی بس کی بات ہے جس نے بھی کر لیا اس کا گھر جنت بنا ہوا ہے اپنی بیوی کے دماغ کو جس نے سمجھ لیا وہ مثالی شہر ہے آئیے ایک حدیث لیتے ہیں سعی بخاری کتاب النکاہ کتاب نمبر سرسر حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو اٹھائیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اِنِّي لَعَالَمِ اِذَا كُنتِ اَنِّي رَاضِيَا وَإِذَا كُنتِ عَلَيَّ غَزْبَا آئیشہ تم کب خوش ہوتی ہو کب ناراض ہو جاتی ہو مجھے یہ پتا ہے مینہینِ تاریف و ذالک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتا چلتا ہے ارے جب تم خوش ہوتی ہو تو یہ کہتی ہو لَا وَرَبِّ مُحَمَّد نہیں محمد کے رب کی قسم اور جب ناراض ہو جاتی ہے تو یہ کہتی ہے لَا وَرَبِّ عِبْرَاہِيم نہیں عبراہیم کے رب کی قسم ارے ہاں نام لَا أَحْجُرُ إِلَّا اسبَق محصر آپ کا نام چھوڑ دیتی ہے تو یہ دماغ کو جس نے بھی سمجھ لیا ہے اس نے دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھ دیا وہ بڑا کامیاب ہے اس کا گھر جو ہے وہ جنت بنا رہے گا اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا کبھی کبھی کچھ لوگوں کو ایسی بیوی مل جاتی ہے جو سب کچھ کرتا ہے ایک مرتبہ ہمت ہار جاتا ہے ارے مولی صاحب اتنا کام کیا لیکن ایک مرتبہ بھی کچھ نہیں بولی چی نہیں پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا بیوی کو بھی شکایت ہوتی ارے کبھی تو کچھ کرتے ہی نہیں اتنا اچھا کھانا بناتی ہوں یہ کرتے ہوں ایک مرتبہ بھی نہیں بولے ماشاءاللہ کھانا بڑا اچھا بنا ہے واہ واہ اتنا بہترین کھانا بنا ہے ارے دال اگر وہ بنا دیں تو اس دال کا کیا کہنا اور اگر سالن بنا دے تو اس سالن کا کیا کہنا کبھی کبھی ماشاءاللہ بڑا اچھا بنا ہے آپ کے ہاتھ کا الحمدللہ تو گھر کو اچھا بنانے کے لیے یہ سب کرنا پڑے گا تاکہ ہمارا گھر جنت بنا رہے ہیں مثالی شوہر کون ہے اچھا شوہر کون ہے بہترین شوہر کون ہے وہ ہے جو پیارے انداز سے اپنی بیوی کی نافرمانی پر پوکے اور پیارے انداز سے سمجھائے اگر اس طریقے پر چلیں گے تو طلاق وغیرہ کی شرح بلکل کم ہو جائے گی پیارہ انداز کیسا ہونا چاہیے قرآن نے کیا کہا سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر چوتیس و پہنتیس آئیے ذرا میں ترجمانی کر دوں اگر تم کو ڈر لگا ہوا ہے کہ تمہاری بیوی تمہاری نافرمانی کرے گی فائزو ہنہ تو تم اس کو نصیحت کرو بیٹھ کے سمجھائیے فلانے کی امی فلانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے نام پیارے انداز سے لیتے آئیشہ ہے تو آئیش کہتے اب اس کے اندر ایک پیار ہے ایک محبت ہے تو نام لے کے بات کر سکتے حرج کی کوئی بات نہیں پیارے انداز سے سمجھائیے جی آپ کی مشکل کیا بتائیے اصل میں کیا ہوتا کچھ شہر سنتے ہی نہیں وہ سننا نہیں جانتے صرف سنانا جانتے ہیں گھر جہنم بنا رہے گا سننے کی بھی پریکٹس کیجئے اور کچھ لوگ بولنا چاہتے ہیں تو ذرا اپنے کان کو کھول کر رہے کہ آپ پورا سنا دیجئے جیسے صحیح بخاری کے ایک لمبی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک مرتبہ ام المومنین آئیشہ رضی اللہ عنہ نے قصہ سنایا کہانی سنائی حدیث کے اندر ہے بخاری شریف کی روایت بیان کر رہا ہوں وہ بہت لمبی حدیث ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کہانی سنی پوری کہانی سن لی اس کے بعد اخیر میں جو بہترین شوہر کی کہانی تھی تو کہا میں اسی طریقے سے ہوں تمہارے لیے تو بات تو سننا ضروری ہے بات کو سنتے ہی نہیں ٹائم نہیں ہے میرے پاس ٹائم تو دینا پڑے گا بھئی کہا ہے ٹائم نہیں دیجئے گا اور سننا پڑے گا صرف سناتے رہیے گا یہ ہونا چاہیے اگر ایسا کرتے ہیں سننے کی پریکٹس جالتے ہیں تو بڑا فائدہ ہوتا تاکہ بات سمجھ میں آئے تو جب یہ پتہ چل جائے کہ وہ تمہاری نافرمانی کر رہی ہے تو اس کو نصیحت کرو پھر اس کے بعد کہا نہیں مانتی ہے تو بستر الگ کر دو ایک ہی گھر میں لیکن بستر الگ پھر ہلکی مار مارو اب ایسا نہیں مار دینے کا کہ ہاتھ پر توڑ دینے کا اور ہسپیٹل لے جاؤ جی نہیں ہلکی مار اور مار بھی بدلہ لینے کے لئے نہیں عدب سکھانے کے لئے تو پیارے انداز کا مار ہوگا پھر اس کے بعد کہا پھر بھی بات نہیں جمعے تو دونوں طرف سے لوگ بیٹھے ہیں تو خیرخواہ دونوں طرف سے بیٹھیں گے تو مسئلہ حل ہوگا یا تو پھر الگ ہو جائیں گے یا تو طلاق کی صورت میں یا خلا کی صورت میں یا پھر بات جم جائے گی لیکن جمانے والی لوگ ہونے چاہئے گے توڑنے والے نہیں اور اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے تو پیارے انداز سے سمجھانا حکمت کا طریقہ اختیار کرنا مردوں کو یہ کہا گیا کیونکہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے سیدھا کرنا چاہیں گے توڑ دیں گے سیدھی نہیں ہوگی لیکن اسی طریقے سے فائدہ اٹھانا اسی حالت میں فائدہ اٹھانا یہ کامیاب لوگوں کی دلیل ہے مثالی شوہر کون ہے اچھے شوہر کون ہے بہترین شوہر کون ہے پوچھتے ہی نہیں پھر کبھی کبھی کچھ مرد بھی بولدارے الٹی کھوپڑی سیدھا مشورہ تھوڑنا دے گی کون جائے پوچھنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ بھی کیا اور ایک مرتبہ تو عورت کا دماغ ہی کام آیا جب نبیوں کے سردار ولیوں کے ولی بزرگوں کے بزرگ اپنی بیوی کے رائے و مشورے پر عمل کرتے ہیں تو کیا ہم اور آپ نہیں کر سکتے آئیے اس واقعے کو لیتے ہیں صحیح بخاری کتاب شروط کتاب نمبر چوان حدیث نمبر دو ہزار ساتھ سو اکتیس تو سیون تھریون صلحہ حدیبیہ کا موقع ہے صحابہ کرام کے آپ ساتھ ہیں اب کیا بھائی عمرہ کرنے نہیں دیئے تو واپس آ جانے کا تو جو جانور لے کر گئے تھے وہ جانور کو زبا کرنا ہے بال کو کٹوانا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ آپ لوگ ایسا کرو قربانی کرو لوگ تیار نہیں ہوئے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی آپ کی بیوی ہے ان سے مشورہ لیا گئے ان کے پاس اور کہا ام سلمہ ایسا ایسا مسئلہ ہے کیا کرنے گا تو انہوں نے جو مشورہ دیا وہ مشورہ سب سے کامیاب بہت اچھا مشورہ تھا انہوں نے یہ کہا آپ کسی سے بات مت کیجئے آپ جائیے اپنے حجام کو بلائیے بال کٹوانیجے آپ خود جا کر زبا کرجئے قربانی کرلیجے خود جا کر اپنے جانور کو زبا کرلیجے جب لوگ دیکھیں گے ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر رہے ہیں تو لوگ عمل کریں گے بالاخر یہی ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بات نہیں کی گئے اپنے حجام کو نائیو کو بلایا پھر اسی طریقے سے اپنے جانور کو زبا کرلیا لوگوں نے جب یہ دیکھا ارے ہم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی اس کے بعد کیا ہوا اس طریقے سے عمل کرنا شروع ہوا کہ ایک دوسرے پر گرے جا رہے ہیں کیا ہو گیا کیوں عمل نہیں کیے تو صلاح و مشورہ کرنا آپس میں بیٹھ کے بات کرنا اور رائے و مشورے کو اہمیت دینا بڑا فائدہ ہے جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اپنے گھر کو جنت بنائے ہوئے اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے کبھی کبھی مسئلہ گربڑ ہو جاتا اب کبھی کبھی کیا ہوتا کچھ لوگوں کا نہیں بھائی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں جو ہیں وہیں بتائیں گی ایسا نہیں ہوتا جو بہتر رہے اس مشورے پر بیٹھنا اور کبھی کبھی یہ ہوتا آپ پوچھ لی جا رہے ہیں آپ تو کبھی پوچھتے ہیں تو کائے کو بولنے کا اچھا پھر کبھی کبھی تانہ بھی دیں گے گربڑی ہو جائے گی ایسا نہیں ہوگا آپس میں بیٹھ کے مسئلے کو حل کیا جائے اگر ایسا کرتے ہیں تو بڑا فائدہ ہے تو مثالی شہر کے بارے میں چند نشانیاں میں نے بتائی قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ کی توفیق سے ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ شہروں کو مثالی شہر بنا دے گھر کو جنت بنانے کی توفیق دعا امین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ